موسیقی کلاسیفیکیشن آف ریسرچ کے بارے میں سیکھنا ہے اس پروسس کی سمجھنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ریسرچ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کوالٹیٹیو ریسرچ پھر اس کے بعد ہم بہت سارے نام اور بھی لیتے ہیں جیسے سروے ہے ایکسپیریمنٹ ہے کوریلیشنل ہے کازل کمپیریٹیو ہے نیریٹیو ہے کیس سٹڈیز ہیں اور آپ گنتے جائیں یہ نام ہے جن کی لمبی سی لسٹ ہے جو ختم نہیں ہوتی اور جب تک آپ کے ذہن میں یہ کلاسیفیکیشن نہیں بنے گی نا کہ ان میں سے کون سی کوانٹیٹیٹیو اپروچ والے ہیں کون سی کوالٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو میں بہت امکان ہے کہ ریسرچ اپنی طرف سے کوانٹیٹیٹیو سوچوں اور اس کے کوئی میتھرڈ ایسا سیلیکٹ کرلوں جو کہ یا کوئی ڈیزائن ایسا سیلیکٹ کرلوں جو کہ اس ریسرچ کے اپروچ کے ساتھ میچ ہی نہ کرتا ہو اور یہ ساری گربر پھر آگے اسے ہی چلتی جائے اب ہم جو اس سیشن میں دیکھیں گے کہ ریسرچ کو کلاسیفائی کرنا ہو اپنے ذہن میں اس کا کوئی سٹرکچر بنانا ہو تو ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ترتیب سے رکھیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کون سے ریسرچ اپروچ کے ساتھ کس طرح کے ریسرچ جو ہیں اس کے میتھرڈز جڑے ہوئے ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب آگے چلتے ہیں کلاسیفیکیشنز ہم ریسرچ کی دو طریقوں سے کرتے ہیں ہم یا تو ریسرچز کو بائی ڈیزائن یا بائی میتھرڈ کلاسیفائی کر لیتے ہیں یا پھر ان کو بائی پرپس کلاسیفائی کر لیتے ہیں یعنی طریقوں کے لحاظ سے کہ کون سا طریقہ کون سی ریسرچ اپروچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں ایسے بھی دیکھ سکتا ہوں اور یا پھر ایک اور طریقہ دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ میں ریسرچ مختلف اپروچز کو اور میتھرڈز کو ان کے پرپس کے لحاظ سے گروپ کر دوں تو پہلے ہم اس کی جو بائی ڈیزائن یا بائی میتھرڈ کلاسیفیکیشنز ہے اس پہ آتے ہیں دیکھئے دو اپروچز جو ہم نے بڑی پڑی تیسری آپ کہیں گے میں نے یہاں سے غائب کر دی وہ مکس میتھرڈ ہے وہ ان دونوں کے کمبینیشنز سے بنتی ہے اور اس پہ ہم پھر ایک الہدہ ڈسکشن رکھیں گے لیکن بنیادی طور پہ یہ دو ہی ہیں کونٹیٹیٹیو اپروچ ہے اور کوالیٹیٹیو اپروچ مکس تو ان دونوں کا کمبینیشن ہے اگر میں ریسرچ میتھرڈز کو کلاسیفائے کروں یا ریسرچ ڈیزائنز بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے اندر پھر اپنے میتھرڈز ہیں مثلا سروے ڈیزائن کے طور پہ ہم لیتے ہیں کیونکہ سروے کے اندر پھر بہت سارے میتھرڈز ہیں جو کہلاتے سارے ہی سروے ہیں لیکن وہ فرق ہیں دوسرے سے سو اس لیے میں نے یہ دونوں لفظ اس لیے لکھے کہ کتاب میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ دونوں لفظ آپ کو آلٹرنیٹ ملتے ہیں تو آپ یہ کنفیوز نہ ہوں کہ جناب اس میں سے کون سا ٹھیک ہے یہ لفظ ایک نہیں ہے ہیں یہ فرق لیکن کتابیں ان کو آلٹرنیٹلی استعمال کرتی ہیں ڈیزائن جو ہیں ریسرچ کے ڈیزائن اور چیز کا نام ہے اور ریسرچ کے میتھرڈز اور چیز کا نام ہے لیکن کلاسیفیکیشن کے پرپس سے یہ کٹھے لکھے ملتے ہیں آپ کو اب ہم نے جیسے کوانٹیٹیٹیو اپروچ پڑھی جب بھی میں کوانٹیٹیو اپروچ ریسرچ کے لیے استعمال کرتا ہوں تو عمومی جو طور پر میتھرڈز اس میں آتے ہیں یا جس کو آپ ڈیزائن کہلیں استعمال ہم کرتے ہیں وہ سروے ریسرچ ہے کوریلیشنل ریسرچ ہے کازل کمپیریٹیو ریسرچ ہے اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے یہ اس کی لیکن یہ ایکزاوسٹیو لسٹ نہیں ہے آپ پڑھیں تو مختلف ویب پیجز پہ مختلف کتابوں پہ اور بھی نام لکھے ہوئے ملیں گے لیکن اگر تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ نام انہی کے اندر کہیں نہ کہیں شامل کیے جا سکتے ہیں انہی کا حصہ ہوں گے جو علیدہ لوگوں نے لکھ دی ہے جب ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ریسرچ ڈیزائنز ہیں یا میتھرڈز ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں نیریٹیو ریسرچ ایتنوگرافی کیس سٹیڈیز فینامیلوجیکل ریسرچ ہسٹوریکل ریسرچ اور گراؤنڈڈ تھیری پہ بیسٹ ریسرچز ہیں اچھا اس میں بھی اسی طرح یہ کوئی اگزاوسٹیو لسٹ نہیں ہے آپ ناموں پہ جائیں گے تو اور بھی نام آپ کو لیٹریچر میں مل جائیں گے لیکن میری اندرسٹینڈنگ میں وہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی مثلا آپ کو اس میں بہت جگہ فوکس گروپ لکھا ہوا ملے گا آپزرویشن ملے گا وہ بنیادی طور پہ ریسرچ کرنے کے ڈیزائنز یا میتھرڈز سے ڈیٹا کلیکشن کے طریقے ہیں لیکن لوگوں نے سم ہاؤ اپنی اپنی اندرسٹینڈنگ کے حساب سے ان کو ان کے ساتھ ہی کلب کر دیا ہوا ہے جو کہ درست نہیں ہے میرے خیال میں سمجھنے کے لحاظ سے لہذا آپ تو سٹارٹ ویڈ یہ پپلر اس کے جو ڈیسٹریبوشن ہیں یا ڈیویشنز ہیں وہ ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو تو آپ اپنے طور پہ اس کو پڑھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہیں ان لسٹڈ چیزوں کے بارے میں میں آپ سے تفصیل سے بات تھوڑی دیر میں کرتا ہوں اس کے بعد آنے والی سلائیڈز میں کریں گے لیکن اگر آپ اس کو صرف اس حد تک سمجھ لیں کہ کوانٹیٹیٹیو اپروچ ٹو ریسرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ریسرچ میتھرز یا ڈیزائنز کون سے ہوں گے جب بھی کوالیٹیٹیو ریسرچ کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے میتھرز یا اپروچز کون سے ہوں گے یہ کلاسیفیکیشنز ان میں کلیر ہونے سے اٹ لیسٹ اتنی ضرور ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آئندہ جب میں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کرنا چاہوں گا تو پھر فنومنالوجیکل ریسرچ کے بارے میں نہیں سوچوں گا میتھرڈ جب میتھرڈ پہ بات آئے گی تو پھر میرا میتھرڈ گراؤنڈڈ تھیوری نہیں ہوگا مجھے پتا ہے کہ یہ والا میتھرڈ تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے سو اس حد تک اس میں فرق کرنا سروے کی بات کروں گا تو پھر کوالیٹیٹیو اپروچ کی بات نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کوالیٹیٹیو میں سروے نہیں آئے گا سروے جو ہے وہ کوانٹیٹیو کی اپروچ ہے سو اس طریقے سے آپ ان کو فی الحال اپنے ذہن میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں دوسری جو میں نے آپ سے اپروچ ذکر کی تھی کلاسیفیکیشن آف ریسرچ کے لیے وہ تھا بائی پرپس اس ریسرچ کے میتھرڈ یا ڈیزائن کے پرپس کے لحاظ ہے اب جب ہم اس طریقے سے ریسرچ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ تین بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے بیسک ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ اور ایویلیویشن ریسرچ یعنی یہ تین بڑے گروپس ہیں جو اپنے پرپس کے لحاظ سے فرق ہیں مثلا جو بیسک ریسرچ ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود مختلف فینامیناز کو سمجھنے کے لیے کی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کائنات کے اصول جو ہیں ان کو سمجھنے کی جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے لیے یہ بیسک ریسرچ کرتا ہوں اس کی کوئی بھی آؤٹکم جو ہے وہ کمرشل نہیں ہے یوزیبل ڈیریکلی لائف کے پرابلم سالو کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک کائنات کے اندر کار فارما اصول ہے جس کو میں دریافت کرتا ہوں اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر گریوٹی کا پتہ لگانا ایکسلیریشن کا کانسیٹ پتہ چلنا ایولوشن کا کانسیٹ اصول پتہ چلنا کاسموس میں موجود مختلف چیزوں کے ایک دوسرے سے انٹریکشن اور موومنٹس کا پتہ لگانا کائنات میں موجود مختلف فورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا یہ تمام موضوعات وہ ہیں جن کے ذریعے سے میں کائنات کو سمجھتا ہوں اصول جو اس کائنات کے چلنے کے پیچھے کار فرما ہے ان کو سمجھتا ہوں اور پھر ان اصولوں کو کل کو اپلائیڈ ریسرچ والے سائنس دان یا ریسرچرز استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے میرے کام کی چیزیں مرد مثال ایک لے لیتا ہوں سمجھ آجائے مثلا دیکھئے ایکس ریز کے کریکٹریسٹکس یہ پتہ لگانا بیسک ریسرچ کا حصہ تھا کہ کائنات میں ایک اس نویت کی ریس موجود ہیں جو ہر جسم کے ہر حصے سے گزر جاتی ہیں اوبجیکٹ سے گزر جاتی ہیں لیکن جہاں کہیں بون یا اس طرح کا سالیڈ اوبجیکٹ آتا ہے تو ان کی ڈینسٹی وغیرہ گزرنے کی بدل جاتی ہے یہ اس کے کریکٹریسٹکس ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز یہ ایک بیسک ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں اب اس کے بعد ان ایکس ریز کو استعمال کرتے ہوئے میں نے میڈیکل سائنس میں ایکس ری مشینز بنا لی جو مجھے انسان کے جسم کو پڑھنے میں ہیلپ دیتی ہیں میں نے ایکس ری مشینز بنا لی جو سیکیورٹی کے ادارے استعمال کرتے ہیں مختلف جگہ پہ لوگوں کے باڈی سکین کرنے کے لیے یہ اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ بیسک ریسرچ نے اس اصول کو بتایا جو اصول کسی چیز کے پیچھے کار فرمائے اس کا استعمال کرتے ہوئے پھر میں نے اپنے لائف کے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے اس کے نتیجے میں پراؤڈٹس بنا لی آوٹ پوٹ کی صورت میں سو یہ اپلائیڈ ریسرچ کا کام ہے اور اسی طرح ایویویشن ریسرچ جو ہے وہ ایک ریسنٹلی ایڈیڈ فینومینا ہے اس بائی پرپس والی لسٹ میں اس کے اندر آپ کے پاس ایکشن ریسرچ کی طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ایویویشن ریسرچ میں یعنی ایویشن سے مراد ہے کسی بھی اگزسٹنگ پروگرام کی پرفارمنس کو جانچنا اس کو پروگرام ایویویشن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اس ریسرچ کو کہ اب کوئی چیز میں نے کی کوئی پروسس کیا کوئی سسٹم بنایا اور وہ سسٹم انٹیکٹ ہے کام کر رہا ہے مجھے اس سسٹم کو سٹڈی کرنا ہے کہ اس کے اندر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کون سی چیزیں جیسے پلینٹ تھی ویسے چل رہی ہیں کون سی چیزوں میں اس طرح سے پرفارمنس نہیں آ رہی جیسے چاہیے تھی جب آپ اس طرح کی کوئی چیز سٹڈی کرنا چاہتے ہیں مثلا کوئی نساب ہے جو میں نے بنایا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نساب میں نے بنایا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ یہ صلاحیت پیدا ہوگی پڑھنے سے وہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں کون سا حصہ کام کر رہا ہے کون سا نہیں کام کر رہا اس کا کیسے اس کو چینج کرنا چاہیے یہ اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں سوچنے کے ریسرچ کے ایسے تمام فیلڈ ان کو ہم ایویلیویشن ریسرچ کے ٹائٹل میں سٹڈی کرتے ہیں سو یہ تینوں اپنے پرپز کے لحاظ سے علید ہیں اور پھر آپ ان کے اندر جب میں کوئی ریسرچ پرابلم دیکھتا ہوں کوئی ٹاپک بناتا ہوں تو اس کو سٹڈی کرنے کے لیے پھر اپروچز وہی ہیں دوبارہ یا کونٹیٹیٹیو یا کوالٹیٹیو اپروچ اور پھر آگے سائیکل وہی چلتا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں سو پہلا سٹیجز کا بائی پرپز ہے پھر آگے نیچے بائی ڈیزائن بائی میتھرڈ والے سٹیجز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے سو یہ دو طریقے سے ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں بائی پرپز بھی اور بائی میتھرڈ بھی